پاکستان سے لے گے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانے تک پہنچے اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ مرچ مسالے کے اندر جو ہے مزہ مزہ کی آپ لوگوں کے لئے ریسپیز بنتی ہیں اور بہت ساری ریسپیز جو ہے وہ آپ کی فرمائش کے حساب سے بن رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری ریسپیز ہم اپنی فرمائش کے حساب سے بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی مزہ مزہ کی ریسپیز ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی تو آج کی ریسپی بہت زبردست ریسپی ہونی جاری ہے اور وہ ہے کوفتہ کڑائی کوفتہ جو ہے وہ ہم بنائیں گے اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کوفتہ جو ہے آپ صرف کڑائی میں نہیں بلکہ آپ کو بہت ساری ریسپیز کے اندر آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ کاکٹل کھیر بن رہی ہے بہت ہی مزہ دار سی اور مجھے امید ہے کہ یہ ریسپیز دونوں آپ کو پسند آئیں گی آج گلے کی خرابی موسم کا چینج ہونا اور اس کے ساتھ آپ کے سینے میں جو پرابلم ہوتی ہے اور اکثر رات کو تضابیت بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے سینے کے اندر جس کی ویسے نیند میں پرابلم ہوتی ہے کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کبھی تھوڑا سا ہیوی کھانا کھا لیں تو اس کے بارے میں ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی زبدس شو ہونے جا رہا ہے گیارہ سے بارہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور شام پانس اچھے ریپیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پیج بھی موجود ہے یوٹیوب کا اور اس کا نام ہے جی ٹی وی فوڈ اس پر بھی آپ جا کر پرانی اور نئی ریسپیز جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں آئی چلتے ہیں جلدی سے ٹائم ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں کفتہ کڑائی کفتہ کڑائی بنانے کیلئے ہم نے لیا ہے چکن ایک کلو چکن کا کیمہ لیا ہے ہم نے اور اس کے اندر ایک بڑی پیاز لیا ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے اور ایک چاہ کے چمچ لالمش پاوڈر ایک چاہ کے چمچ اس میں شامل کیا ہے اور نمک ایک چاہ کے چمچ ڈالا اور اس کو چوپر میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کا پیز بنا لیا ہے اس کو سوفٹ رکھنے کیلئے پھولانے کیلئے اس لئے کہ چکن کا جو کیمہ ہوتا ہے وہ ذرا ہارڈ ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ اس میں آدھا چاہے گا جمچ بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڈا دونوں ڈال سکتے ہیں دونوں کے ساتھ اس کو آپ کو پیز بنا لیں اچھی طرح سے چوپر میں ڈال کر ٹھیک ہے یہ کام ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے تو اب اس کو ہم نے بنانا ہے بال اور یہاں میرے پاس پانی ہو رہا ہے گرم ٹھیک ہے اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لئے پانی کے اندر ڈال کر اس کو بوائل کر لینا ہے اور اس کو نکال لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ اسے ڈی فریزر کے اندر پیکٹس بنا کر دس پندرہ بالز یا کوفتے اس کے پیکٹس بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کو آپ فرائی کر کے کسی بھی مہمان کو کباب کی جگہ پر سائیڈ ڈیش کے طور پر سرف کر کے دے سکتے ہیں اس کی کوئی گریوی بنا لیا آپ نے اس میں اس کو ڈال دیا آپ نے اور اس کے ساتھ آپ اس کو بہت سارے پاسٹا کے ساتھ مختلف چیزوں کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں اور یہ کافی دنوں تک آپ کا معاملہ چلتا رہے گا اس لیے کہ بایلڈ ہے تو بایلڈ ہونے کے بعد اس کی لائف بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اسے آپ اچھا اکھٹے نہ رکھیں آپ اتنے ہی رکھیں جتنی آپ کی بڑی فیملی ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دس کفتے رکھنے ہیں یا بیس رکھنے ہیں اس طرح سے آپ پیکٹس بنا کر رکھیں ایک پیکٹ نکالا آپ نے یوز کر لیا باقی دوبارہ آپ نے واپس رکھ لیا ٹھیک ہے چلیں اس کو ہم بنا رہے ہیں کفتے اور پانی بوائلڈ ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے ہلکا سا آئل لے لینا ہے ہاتھ میں اور اس طرح سے آپ نے اس کو جیسے نورمل کفتے بنتے ہیں اس طرح سے آپ نے کفتہ تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اور چھوٹے بڑے سائز یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ اس کو چھوٹے سائز میں بھی بنا سکتے ہیں بڑے سائز میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کال رہے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم سر والیکم السلام جی کیسے ہیں آپ سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ بلکل خیر کریت ہے جی سر آپ کو پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں آپ کو پروگرام جی آپ کا نام نورین نورین کیا فرمائش کوئی کرنا چاہیں گی جی سر میں نے آپ کی ساتھ لیتی کانچی کیسے آپ کو سومجنے کو بھی گلتی ہوتی میں نے یہ پوچھے تھا کہ پیٹ کے بارے پوچھے تھا کہ پیٹ جو ہے وہ بڑا ہو ہے جی بڑتا ہی جا رہا ہے ساکتی ہوتی میں نے آپ کو ریسیپی بتائی تو تھی ریمیڈی جو ہے سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی سر میں نے آپ کو پیٹ کے بارے پوچھے تھا کہ پیٹ بڑھ گیا ہے آپ کا وزن بڑھا ہویا ہے اس کے بارے میں ریمیڈی میں نے آپ کو بتائی تھی تو آپ نے نوٹ نہیں کیا اس کو نوٹ کی تھی ویٹ کے بارے میں کی نی ویٹ اور پیٹ تونوں کے لیے میں بتایا تھا جی سر اچھ جی اور سر وہ ایک اور میری پوچھے جی پوچھے سید بالوں کے بارے میں سفید بالوں کے بالوں کے بارے میں دی سر ٹھیک آج کم عمرے میں سفید بال ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ بتاتے ایک چیز آتی ہے اس کا نام ہے ترپھلا ٹھیک ہے یہ آپ کو کسی بھی پندساری کی دکان میں بنا بنایاں مل جائے گا ٹھیک ہے ترپھلا ہوتا ہے تین چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے آہ عاملہ اس میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہڑ ہوتا ہے اور بیڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بھی تحاشہ کام کی چیز ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں جو بال صفیت کرنے کے جرحسیم ہوتے ہیں نا اس کو یہ ختم کر دیتا ہے آپ کے اور یہ جراسیم سارے آپ کے میدے کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ جراسیم کو ختم کرتا ہے تو یہ آپ کو آپ کی پرابلمز کو سال بھی کرتا ہے ساتھ میں تو یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کو چاہیے کہ یہ آہ تر پھلا ایک چائے کا چمچ روزانہ رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ لیں اور ایک کپ نیم گرم پانی اور ایک چائے کا چمچ تر پھلا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے اگر اس کو استعمال کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ جو ہڑ کا مربع یہ آپ کو مل جائے گا مارکیٹ میں کسی اچھی کمپنی کا لے لیں بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں اور اس کے دو دانے ہڑ کے مربع کے صبح نہار مو چبا کر کھالیں اور پانی پی لیں اس میں اور ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں یہ دو آپشنز میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں اور وقت سے پہلے کمزور بھی ہو رہے ہیں اور سفید بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے اور جن لوگوں کو جسم کے اندر انرجی کا مسئلہ ہے میدے میں پرابلم ہے اور ویسی ویکنس بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے یہ ہڑ جو ہے یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اور ہڑ کا جو مربع ہوتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اگر آپ نے استعمال کرنا شروع کیا تو بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں پر جو وزن کو اور پیٹ کو کم کرنے کے لیے ٹھیک ہے جو میں نے ریمیڈی بتائی تھی دوبارہ سے بتا رہا ہوں اس میں آپ نے لینا ہے ارکے سونف آدھا کپ ارکے اجوین جو ہے وہ آدھا کپ اور جو ہے ارکے میزل ارکے میزل آدھا کپ ارکے میزل آدھا کپ ارکے سونف آدھا کپ ارکے اجوین تینوں کو ملا کے ڈیڑھ کپ بن جائے گا صبح نہارمو اس کو لینا ہے اور رات کو سوتے وقت لینا ہے اور کم از کم صبح نہارمو اگر آپ نے لیا ہے تو ایک گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے ناشٹے میں اور یہ آپ جب لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ بالز جو ہے یہ تیار ہو گئے اور میں اس کو ڈال لاؤں پانی میں ٹھیک ہے پانچ منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے پانچ دس ہم نے بنا لی اسی طرح سے ہم اور بناتے جائیں گے اور اسے ساروں کو بوائل کر لیں گے دوسری طرف ہم نے جو ہے چولاؤ ان کڑھائی کے لیے ہم نے تمارٹے لے لینا ہے چاہ تمارٹے ہیں یہ میرے پاس ٹھیک ہے اور ہری مرچیں پانچ چھے ادھر سابوت اور دو کھانے کے چمچ جو ہے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دی اس میں اور اس کے ڈکنے کو لگا دیں گے بند ٹھیک ہے یہ ٹیمارٹر کے اندر ہی یہ جو ہے نا اس کی گریوی بنے گی اور پھر ہم نے اس میں آئل ایٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ کٹے وے مسالے جو اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے زیادہ زیادہ کٹے وے مسالے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بال ہیں جو ہم نے کفتہ بنا پانچ منٹ سے زیادہ بوائل نہیں کرنا پانچ منٹ میں ہی تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کے زیادہ اگر بن گئے تو اس کو آپ اٹھا کر اپنے ڈی فریزر میں کسی بھی زپ لوک ٹھیلی میں ڈالیں اور رکھ دیں ٹھیک ہے چلیں اس طرح سے آپ کے سامنے میں تیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس میں کوٹا ہوا زیرہ کٹیوی کالی مرچ کٹیوی لال مرچ کٹیوی سانف یہ چیزیں میں اس میں ڈال لہا ہوں اچھا کڑھائی میں آپ کو پتہ یہ کہ جو پیاز ہوتی ہے وہ نہیں ڈلتی ہیں اور خشبو کے لئے آخر میں ہم اس میں ڈالیں گے جو میتھی کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں ٹھیک ہے اور کفتے کے ساتھ بہترین سی کڑھائی تیار کریں کفتہ کڑھائی رائس کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور چپاتیوں کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تین چار آپشنز ہیں آپ کے پاس تو یہ آپ اس کے ساتھ بنائیں انجوائے کریں بہترین رائسی بھی ٹھیک ہے اور اس کو ضرور بنا کر رکھیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی ڈال کر آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے باہر کے کھانا میں آج کل اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو نوٹ کریں ہمارے پر کالر ہیں السلام علیکم علیکم السلام سر کیا حال ہے بلکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ سنائیں ساری کن کوسٹیں گجر خان سے بہ رہا ہوں امرہات کو بشام بہت آتا ہے کوئی نسخہ بتا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں آہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بہتی زبدس نسخہ اور وہ تھا کالا تل اور سفید تل دونوں کو برابر برابر آپ نے لے لیا پچاس پچاس گرام لے لیں سو سو گرام لے لیں اس کو پورٹر بنا لیں اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو آپ اس میں سو گرام مصری شامل کر دیں تو سو گرام مصری سو گرام سفید تل سو گرام کالے تل ٹھیک ہے تینوں کو مکس کر کے پورٹر بنا کے رکھ لیں آہ دو ٹائم استعمال کرنا ہے ایک صبح اٹھتے ہی نہار ہوں نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے اور رات کو سوتے وقت ایک چائے کا چمچ لینا ہے بچوں کو آدھا چمچ جو ہے وہ دینا ہے تو یہ بہترین اور سستہ نسخہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ اس کا اس کی افادیت بڑھ جائے تو قدو کے بیچ جس کو ہم اپنی زبان میں پمکین کہتے ہیں انگلیش میں اس کو پمکین کہتے ہیں اور قدو کے بیچ اکثر پلساری والے ہیں جو ہے نا وہ اس کو چار مغز جو ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں وائٹ کلر کا اور پمکین کے جو بیچ ہوتے ہیں وہ وائٹ نہیں ہوتے ہیں وہ گرین کلر کے ہوتے ہیں ہرے رنگ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پمکین کے بیچ سو گرام سو گرام سفید تل سو گرام کالا تل یہ تین چیزیں اور اگر آپ کو شگر کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں مصری ڈال لیں سو گرام یہ چاروں چیزوں کو مکس کر کے پوڈر بنا لیں یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو آفٹر تھرٹی تیس سال کی عمر کے بعد مردوں کو خاص طور پر ہوتی ہے اس کا نام ہے پوسٹڈ کا مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کو مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے تو پوسٹڈ کا آپ نے چیک اپ کروا لینا ہے تو یہ جو قدو کے بیچ سفید تل کالا تل اور مصری یہ بیسٹ کام کرتا ہے پوسٹڈ کے اوپر یا پھر یورین زیادہ پاس ہونا یا مسانے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے اس ٹائپ کی چیزوں کے اندر بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہوتا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آفٹر تھرٹی تیس سال کی عمر کے بعد اکثر لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تقریباً ستر اسی پرسنڈ لوگوں کو ہو جاتا ہے تو یہ آپ بغیر کچھ بیماری ہوئے اس کو آپ نے ریگولر استعمال کرنا شروع کر دینا ہے صرف ایک ٹائم استعمال کریں اور وہ بھی رات کو سوتے وقت استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو آگے چالیس پچاس ساٹھ سال کی عمر میں جا کر یہ پوسٹڈ کا مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا اور آپ ہیلتی رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کو میں نے بہت اچھی سی چیز بتا دی ہے اس کو ایزی مت لیجئے گا بہت بہترین یہ ریمیڈی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے بیعت کام آئے گی یہاں پر ہمارے پاس جو کوفتہ ہے وہ فائنلی تیار ہونے لگا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارا کوفتہ تیار ہو رہا ہے بس اس کو میں نکالوں گا یہاں پر ہمارے پاس مسالہ تیار ہو رہا ہے کوفتے کو ہم مسالے میں ایڈ کریں گے اس کو تیار کریں گے واپس آنے کے بعد آپ کے لیے بنائیں گے بہت ہی مزار کاکٹل کھیر چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے بلکم بیک ناظرین اور یہاں جاہاں بہت ہی مزار دھماگے دار خوشبودار اور چٹخارے دار ایسی پی تیار ہو رہی ہے ہم بنانے آپ کے لیے کوفتہ کڑائی اور اس کے ساتھ تیار ہونے جا رہا ہے کوکٹل کھیر میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے اور اس کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے پین کے اندر حسبت دروت چینی جیسے کہ میں اس میں ڈال رہا ہوں ہاف کپ کے قریب چینی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو میس کرنا ہے ٹھیک ہے چینی کو اور اس کے ساتھ تقریباً ہاف کپ کے قریب جو چاول ہوتے ہیں ٹوٹے چاول وہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور یہ ہلکی آج پہ پکتا رہے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے اس میں پاکی چیزیں ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے چینی اور چاول ٹوٹا جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں شامل کرنے جا رہا ہوں اس میں اپنے کوفتہ کڑائی کے اندر کوفتے کو بوائل کر لیا ہم نے پانچ منٹ اس کے بعد پہلے ہم نے ٹی مانٹر ڈالے چار ٹی مانٹر پانچ سے چھے ہری مرچیں اور ادرک لیسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے کوفتے کو شامل کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں اس میں مسالے شامل کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک چاہے کا چمچ کوٹا ہوا زیرہ کوٹا ہوا اور بھنا ہوا زیرہ ٹھیک ہے ڈیڑھ چاہے کا چمچ لال مرچ کوٹی ہوئی ٹھیک ہے اور گرم مسالہ ایک چاہے کا چمچ کالی مرچ کوٹی ہوئی ٹھیک ہے ایک چاہے کا چمچ اور سانف کوٹا ہوا ایک چاہے کا چمچ ٹھیک ہے اور نمک خذ و ضرورت یا ایک چاہے کا چمچ کافی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے مسالوں کو اور سمپل مسالوں میں ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اور یہ ٹیمارٹر کا جو مسالہ ہے اسی میں اس کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈرائے ہوتا ہے یعنی کہ مسالہ جو ہوتا ہے وہ لپٹا ہوا مسالہ ہوتا ہے آخر میں ہم نے اس میں جو ہے کسوری میتھی جو ہے وہ ایک چاہکہ چھمچ ہاتھ سے کرش کر کے لاسٹ میں ڈال دینا ہے اور اسے سرف کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیمارٹر کی کھٹاس اور جو مسالوں کا فلیور ہے وہ ہم نے بیچ میں ڈالنا ہے یعنی کہ شروع میں نہیں ڈالنا بیچ میں ڈالنا ہے اینڈ سے تھوڑا پہلے بھوننے سے تھوڑا پہلے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کے اندر پک سکتے یہاں پر تھوڑی تھوڑی دیر میں اس لئے کہ جب آپ چاول ڈال دیتے ہیں چاول نیچے کی طرف لگنا شروع جاتا ہے تو یاد رکھئے گا کھیر بناتے وقت تھوڑا سا خیال آپ نے رکھنا ہے اس کو تھوڑا مکس بھی کرتے رہنا ہے تھوڑا سا پک جائے ایک آدو بال آجائے اس کے بعد آپ نے اس میں الائچی کا پاودر ایک چاہ کا چمچ یہ اٹ کر دیا چیکن یہ چلا گیا اس کے بعد اب اس کو اور ہلکی آج پر درمیانی آج پر پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں فروٹ کاکٹل جو کین والا فروٹ کاکٹل ہوتا ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر اور اس کے ساتھ کھویا بھی استعمال ہو رہا ہے اور آخر میں گارنیشنگ کے لئے بادام پستہ وغیرہ وہ ہم شامل کریں گے اور یہ کین والا جو فروٹ کاکٹل ہے آرام سے آپ کو آسانی سے مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے ٹھیک ہے چلو یہ اس کو بس خیال لکھنا تھوڑی دیڈکنوں لکا کے میں نے بنایا اس کے بعد اس کی بنائی کروں گا میں کفتہ کڑائی کی ٹھیک ہے بلکل ڈرائے ہوتا ہے یہ مسالہ کفتے پہ لپٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا خیال لکھنا اور آخر میں بلکل لاسٹ میں اس میں آپ نے کسوری میتھی جو ہے وہ آپ نے تھوڑا زیادہ ہاتھ سے کرش کر کے ڈالنا اسے خوشبو اور زیادہ اچھی آجاتی آخر میں آپ اس میں ادرک کے باریک سلائس اور ہری مرچیں جو ہے وہ آپ باریک سلائس کر کے ڈال سکتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں آپ اسے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ پراؤٹے کے ساتھ تندوری جو روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں رائس کے علاوہ تو آپ اس میں لال روٹی بھی ہوتی ہے وہ بھی اچھے لگتی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ اچھی خوشبو ہے اس کی اب میں اینڈ سے تھوڑا پہلے اس میں ڈال لوں کسوری میں تھی ہاتھ میں اس طرح سے لے لیں اور ہاتھ سے کرش کر کے اب اس کی خوشبو جائنا وہ زبردہ سی ہو جائے گی ابھی میں آپ کو ڈیش پر نکال کر بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو کلر اس کا اچھی طرح سے نظر آ سکیے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ دودھ کو چلاتے رہیں گے تاکہ اس کا گاڑا پنج ہوئے نا وہ آج ہے جب تک یہ گاڑا نہ ہو نا جب تک آپ نے اس میں نہ کھویا ڈالنا ہے نہ آپ نے فروٹ کوکٹل ڈالنا ہے یہ دونوں چیزوں کا اپنے خیال لکھیں چلیں جی یہ ہو گیا فائنلی ڈن کفتہ کڑائی خشبو دار بہت ہی اچھا مزے دار اچھا ہاں یہ بعض وقت ہوتا ہے کہ فائنلی میں ممبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو گریوی چاہیے ہوتی ہے اس کی بھنائی ضرور کیجئے گا اچھی طرح تاکہ مسالہ اور تماتر اور ساری چیزیں آپس میں یقجہ ہو جائیں اس کے بعد پھر آپس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے گریوی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ویسے تو جو کڑائی کا اصول ہے وہ یہ ہی ہے درائی ہوتی ہے کڑائی ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے دونوں آپ کے پاس ہیں اس لئے کہ مہنگائی کا دور ہے تو گریوی چاہیے ہوتی ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو سرف کیا جا سکے ٹھیک ہے جی چل ہمارے پاس کوفتہ کڑائی اور بہت اچھے کالر کے اندر یہ تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ابھی میں تھوڑا سا ادھرک کے پیسز اس میں جو ہے کٹ کے سف کر دوں گا ٹھیک ہے خوشبو جو اس میں ہم نے وہ ڈالا ہے کیا نام ہے کسوری میں تھی اس کی لاسک میں اس کی جو خوشبو ہے بہت ہی زبدت سے آ رہی ہے ٹھیک ہے جو ہے یہ ہماری گاڑی ہو گئی ہے اب میں اس میں سب سے پہلے ڈال لوں کھویا ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ کپ میرے پاس کھویا ہے فریش ہونا چاہیے یاد رکھئے گا کھویا کبھی بھی پرانا کھویا نہیں ہونا چاہیے آپ کے اچھے خاصی میند جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی ٹھیک ہے کھویا بلکل تازہ والا کھویا ہونا چاہیے اس میں smell آ جاتی ہے پرانا ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گا فروٹ کوکٹیل ایک کین ٹھیک ہے یہ بھی آ گیا اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ چند کترے کیوڑا ایسنس ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے الیچی کی تو خوشبو ہے اس کے اندر تھوڑا تک کیوڑا ایسنس اگر ڈالنا چاہیے ڈال لیں اس کے بعد آخر میں ڈرائی فروٹ سے گانش کریں اور سب کر دیں ٹھیک ہے تھوڑا تک ہلاتے رہیے گا پلیز اس لئے کہ یہ جو چاول ہے یہ نیچے ضرور بیٹھتا ہے اور ابھی ویسے یہ گاڑا ہو چکا ہے اس طرح سے اس کو ایک آدھ کوبالہ نے دے تاکہ خوے میں اور ہم نے فروٹ کوکٹل ڈال ہے اس کے اندر بھی یہ کھیر کی خوشبو آ جائے اس کے بعد نکالیں گے اور تھوڑا سے ڈرائی فروٹ سے گانش کریں گے اور سرف کر دیں گے اور اس کے ساتھ روٹی نان وغیرہ جو بھی ہے سرف کر دیں گے ہماری کمپلیٹ جو مینیوں ہیں وہ تیار ہو جائے گا لینچ میں سرف کریں یا ڈینر پر سرف کریں مزہدار طریقے سے چھوٹا سبریک پھر واپساں ملکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزہدار دھماکے دار خوشبو دار اور چٹخارے دار ریسپی جو ہے تیار ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے اور ہم نے آپ کے لئے جو ہے سب سے پہلی ریسپی جو بنائی ہے کوفتہ کڑائی جی ہے کوفتہ جو ہے وہ کیسے بنے گا کیسے رکھنا ہے اس کو سیف کر کے یہ ساری چیزیں میں نے شیئر کی پھر دوبارہ سے بتا دوں کہ کوفتے کو آپ نے بنانے کے بعد اس کو بوائل کریں فرائی نہ کریں بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد اسے آپ نے پانچ منٹ صرف بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے پیکٹس بنا کر رکھ لیں یہ میں نے ایک نارمل سائز بنایا ہے اس سے چھوٹے سائز بھی بنا سکتے ہیں تاکہ سرونگ میں آپ کو آسانی ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے مختلف پیکٹس بنا کر آپ نے رکھ لینے ہیں دس پندرہ جتنے بھی آپ کی فیملی کے حساب سے تو یہ آپ کے بے تہاشا ڈیشز میں کام آتا ہے اس کا آپ پاسٹا میں ڈال سکتے ہیں اسے آپ جو فرائی کر کے مہمانوں کو کباب کی جگہ پر یہ بھی آپ صرف کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ بوائل ہونے کے بعد یاد رکھے گا کہ یہ آئل کم آپ کا یوز ہوگا اس میں کوفتے کے اندر آئل کم جاتا ہے کچھے کوفتے کو اگر آپ فرائی کرتے ہیں تو آئل زیادہ جاتا ہے اس کے اندر یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے تو یہ زیادہ تر ریسٹرونٹس وغیرہ کے اندر ہم اس طرح سے اس کو بناتے ہیں اور بوائل کرنے کے بعد فرائی کرتے ہیں تاکہ آئل کم استعمال ہو اور بہت زیادہ آئل ہی نہ ہو اور ہیوی محسوس نہ ہو یہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ اسے ایک دفعہ کافی سارے بنا کر رکھ سکتے ہیں کافی ٹائم تک یوز بھی کر سکتے ہیں بیف مٹن اور چکن اور فش یہ سب چیزوں کے آپ اس طرح سے کفتے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے یہ آپ کا ٹائم کم ہوتا ہے آج کل لوگوں کے پاس بہت سارے اور بھی کام ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ پرپیئر کر کے رکھتے ہیں تو آپ کا کھانا بنانے کا آسان ہو جاتا ہے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے آپ نے نکالا گری بھی بنائی اس میں ڈال دیا سالن بن گیا گھر والوں نے کھا لیا ٹھیک ہے نہیں اب دوسرے کوکٹل کھیر جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت ایزی بنانے کا طریقہ ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں دونوں ریسپیز تیار ہیں روٹی رکھیں نان رکھیں چپاتی رکھیں اور اپنا کمپلیٹ منیو تیار کر لیں تو یہ تھی ریسپی آج کے اور آج چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف یہ میرے پاس ہے لیمن گراس یہ کسی بھی پتی والی کی دکان پر چلے جائیں جہاں پر کھلی پتی جو ملتی ہے وہاں پر ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے یہ لیمن گراس جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے تو ایک کپ میں یعنی کہ ایک کپ کے لیے اپنے ڈیڑھ کپ پانی لینا ہے اور ڈیڑھ کپ کے اندر یہ جو ہاس سے میں اٹھا رہا ہوں یہ اتنا آپ نے لیمن گراس لے لینا ہے اور بہت سستا ہوتا ہے کہ وہ اتنا ایکسپینسیو نہیں ہوتا ہے اتنا ہی آپ نے گرین ٹی بھی لے لینا ہے بڑے پتے والی وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے گرین ٹی لے لیا آپ نے اور یہ لیمن گراس لے لیا دونوں کو آپ نے ڈیڑھ کپ پانی میں ڈالا اُبالا بوائل کیا جب وہ ایک کپ ہو گیا اس کے بعد آپ کو اگر شگر کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں آپ شہد اور اگر شگر کا مسئلہ ہے تو بیری کا شہد آتا ہے وہ آپ نے ملا کر رات کو سوتے وقت چائے جیسے پیتے ہیں بس آخری آپ کی چیز یہ ہونی چاہیے یعنی کہ اس کے بعد پانی وانی نہیں پینے آپ نے ٹھیک ہے نا بس یہ چائے بنا لیا آپ نے شہد ڈال کر ایک چائے کا جمچ اور یہ چائے اپنے رات کو سوتے وقت آپ نے لیا ایک تو یہ کہ جو آج کل بیماری چل رہی ہے گلے میں خراش بلغم اس لئے جیسے بھی موسم چینج ہوتا ہے تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں یہ خواتین مرد دونوں کے لیے اور ساتھ میں بچوں کے لیے تو یہ سب گھر والے جو ہیں استعمال کر سکتے ہیں دوسرا اس کا جو فائدہ ہے یقین کریں جس دن آپ یہ لیں گے جن لوگوں کو رات میں بہت زیادہ بلوٹنگ ہوتی ہے یا تضابیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اور گیسز بنتی ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں رات میں کچھ بھی کھا لیں ہلکا چا بھی کھانا کھا لیں تو ان کو کھانا جو ہے جسے سینے پہ آ رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی بیسٹ ریمیڈی ہے یہ آپ جس دن لیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس دن آپ کو کبھی بھی یہ جو نا سینے پہ تضابیت وغیرہ اوپر چڑھنے والا معاملہ ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور اس سے بچیں گے تو پھر ظاہر باتا ہے آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی گلہ بھی آپ کا ٹھیک رہے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو خرادے بہت زیادہ آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے سانس لینے میں آپ کو رات کو آکسیجن پوری پروپر آپ کو ملے گی اور بہت اچھا اس کا ریزرڈ ملتا ہے تو بس لیمن گراس اور گرین ٹی اور اگر شہد پسند ہے آپ کو تو اصلی شہد جو نا ایک چاہ گچم بچ بس دیڑے کپ پانی میں ڈالا آپ نے لیمن گراس اور گرین ٹی ایک ایک چھٹکی اور اس کے بعد اس کو بوائل گیا ایک کپ کر لیا اس کے شہد دالا ملا کر چائے بنا کر اور آخر میں سونے سے پہلے اس کے بعد پانی وغیرہ نہیں پینا ہے ٹھیک ہے تو وہ انہا فائدہ آپ کا گھج بھی نہیں ہوگا یہ تھی ریمیڈی اور ریسیپی امید آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی رہی تو پھر ملاکات ہوگی جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ببائے اور چکاوٹ موسیقی 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 موسیقی